مرکزہ صاحب سوال رکھیں گے علی زفر صاحب کے سامنے جو ابھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ یہ ریپورٹ رکی کیوں رہی ہے اتنی دیر باکر نچفی صاحب نے جو ریپورٹ دے رکھی تھی کمیشن اپوائنٹ کیا گیا کیا مراحل تھے علی صاحب جو آپ کے علم کے اندر ہو اور ہمارے ساتھ چیئر کر لیں جی دوہزار چودہ میں یہ ریپورٹ آئی تھی جی اس کے بعد جو لوہائکین تھے انہوں نے ریکویسٹ کی حکومت کو کہ آپ یہ ہمیں فرہام کریں ریپورٹ تاکہ ہم اس کو پڑھ کے پھر آگے مزید کاروائی لے سکیں کر سکیں لیکن حکومت نے وہ انکار کر دیا اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے ایک ریٹیفیٹیشن فائل کی ہائی کورٹ میں عدالت میں گئے لیکن عدالت میں بدقسمتی سے ہوتا یہ رہا کہ کبھی وہ فل بینچ بنتا تھا اس پہ بحث ہوتی تھی اور اس کے بعد پھر کوئی جج ریٹائر کر جاتے تھے حکومت ہر قسم کی اپلیکیشنز دیتی رہی ان پروسیڈنگز میں جس کا مقصد صرف ڈیلے کرنے کا تھا اور پھر آخر میں کوئی دو دھائی سال بعد بہت ساری بحثیں ان کے بعد اور بہت ساری اپلیکیشنز لپتانے کے بعد ایلٹیمیٹلی ایک سنگل جلد صاحب نے بحث سنی اور انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا جب انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو شائع کیا جائے تو حکومت نے یہ پھر فل بینچ میں اپیل فائل کی جس میں نہ صرف ان سنگل جج کو ڈیریکلی اٹیک کیا گیا بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو ریپورٹ ہے یہ چونکہ حکومت کی پراپٹی ہے حکومت کی آنکھوں کے لیے ہے صرف یہ سیکرٹ ہے اس لیے حکومت اس کو نہیں شائع کرنا چاہتی اور اگر اس کو شائع ہو گئی تو بہت لائن آرڈر ہو جائے گا بہت سارے مسائل ہو جائیں گے سیکٹیرین وائلنس ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ جی پلیس کنٹیلیو کیجئے اس کے بعد یہ بحث چلتی رہی تقریباً کوئی دو مہینے اس فل بینچ کے سامنے جو آج یہ فیصلہ آیا ہے جو کہ 116 سے 116 صفحے پر مشتب